اسلام علیکم دوستو نالج ٹی وی میں خوش آمدید کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو تین کلو سے زیادہ سونا پہن کر روز گھومتے ہیں اور انہیں گولڈن گائز کیوں کہا جاتا ہے گولڈن گائز کا تعلق مہاراشترہ کے علاقے پونے سے ہے پونے میں پرورش پانے والے گولڈن گائز بچپن ہی اس سے سونے کے زیورات پہنتے ہیں دونوں روزانہ تین کلو یا اس سے بھی زیادہ کا سونا پہنتے ہیں انہیں پونے میں گولڈ مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان میں سے ایک کا نام سنی نانا صاحب واکچور ہے جنہیں پیار سے نانا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے والد کے لیے نانا کے نام سے سونے کی ایک زنجیر بنائی ہے جس سے واکسر پہنے ہوئے نظر آتے ہیں سنی کی شادی موڈل اداکارہ پریتی سونی سے ہوئی دوسرے گولڈن گائے سنجے گرجر کو پیار سے بنتی گرجر کہا جاتا ہے سنجے کے حساب سے ان کا لکی نمبر ساتھ ہے اور وہ اکثر اس نمبر کی بڑی سونے کی چین اپنے گلے میں پہنے نظر آتے ہیں سن دوہزار تیرہ میں سنی واکچور نے فلم زلہ غازی آباد میں ایک چھوٹا سا رول بھی کیا تھا دراصل دوہزار بارہ میں دونوں نے فلموں کو فانانس کرنا شروع کیا فلم فانانس کے ساتھ ساتھ ان کا ذاتی کاروبار بھی ہے وہ سکریپ، ریال اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے کاروبار میں ہیں انہوں نے کئی گودام، فلیٹ اور مکان کرائے پر دے رکھے ہیں ان کے پونے میں دو ہوتل ہیں اور ایک ریزارٹ بھی ہے سنی، ان کے والد اور بڑا بھائی مل کر ان تمام کاروباروں کو دیکھتے ہیں دوسری طرف بنتی اور بنتی کے بڑے بھائی جو کہ ایک سیاستدان ہیں کاروبار کو سنبھالتے ہیں کپل شرمہ شوک میں شرکت کے بعد دونوں کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا اور سوشل میڈیا سٹار بن گئے سوشل میڈیا پر دونوں کے لاکھوں فالورز ہیں کئی ٹی وی ریالیٹی شوز میں بطور مہمان بھی انہیں بلائے جاتا ہے واکسر فلمی ستاروں سے ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے نظر آتے ہیں گولڈن گائز گانوں کی میوزک ویڈیوز میں بھی شوکیا کام کر چکے ہیں ان دونوں نے گولڈن گائز کے نام سے ایک انجیو بھی شروع کی ہے جس میں وہ پونے میں غریب بچوں کو روزانہ کھانا فرہم کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں سنی اور سنجے کو سونے کا جنون صرف سونے کے زیورات تک ہی محدود نہیں ہے انہیں مہنگی گاڑیوں کا بھی شوک ہے دونوں کے پاس کئی مہنگی کارے ہیں انہوں نے ان میں سے کچھ مہنگی گاڑیوں پر سونے کی تہ بھی لگوائی ہے گولڈن گائز جب بھی باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو محافظ سیکیورٹی کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کی گاڑیوں کے ساتھ بھی محافظ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کی گاڑیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں دوستو کیسا لگا آپ کو اچھا ویڈیو امید کرتا ہوں کافی انفرمیٹیو لگا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی